دوستو پنجاب کے باقی منطری نفجوت سنگھ سدھو نے اپنے بیدھان سبا چہتر امرسر ایسٹ میں جن سمپرخ ابھیان کی شروعات کر کے اپنے ارادے صاف کر دیئے ہیں منطری پر سے استیفہ دینے کے بعد نفجوت سدھو کے کیس بفادار ساتھی ان کا ساتھ چھوڑتے دکھائی دے رہے ہیں پنجاب سیول سیکٹریٹ کی پانچویں منجل پر نفجوت سدھو کو الارٹ کیا گیا دفتر اب بھارت بوشن آشو نے قبجے میں کر لیا ہے آج ہم نفجوت سدھو سے جڑی ان تاجہ خبروں پر چرچہ کریں گے نمیدن ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کی نئی رن نیتی کے سبند میں اپنی ٹپنی بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو آپ شروع کرتے ہیں نفجوت سنگھ سدھو نے اپنے ویدان سبا چہتر امرسر ایسٹ کے متاتاؤں سے سمپرخ کا ابھیان شروع کر کے جڑوں سے جڑنے کی کوشش کی ہے نفجوت سدھو نے کہا ہے کہ دھائی سال اس نے پنجاب کی سیوہ میں لگائے ہیں اگلے دھائی سال وہ اپنے ویدان سبا چہتر کی جنتہ کی سیوہ میں لگائیں گے نفجوت سدھو نے کہا کہ اسے جب بھی دبانے کی کوشش کی گئی ہے پرماتما نے اسے اوچھا اٹھایا ہے نفجوت سدھو نے کہا کہ وہ کرسی کے لیے نہیں اصولوں کے لیے جینے والا انسان ہیں بتا دے کہ نفجوت سدھو نے گیر ارادتاں خطیا کے ایک معاملے میں عدالت سے سجا ہونے پر لوگ سوا کی سدشتہ سے ارتیفہ دے دیا تھا اوپری عدالت دوارہ سجا پر روک لگائے جانے پر نفجوت سدھو نے امرسر سے اپ چناب میں دوبارہ جیت حاصل کی تھی 2014 کے لوگ سوا چناب میں جیت کے بعد بھاج اپا کی گڑی ساتھ میں اسمان پر تھی لیکن نفجوت سدھو نے بادلوں سے مطبیت کے چلتے بھاج اپا کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا سنسد کا اوپری صدن راجہ سبھا ایک پرماننٹ ہاؤس ہے راجہ سبھا کے صدسیہ کو پورے چھ سال کا ٹرم ملتا ہے بڑے انڈیسٹلسٹ راجہ سبھا کا صدسیہ بننے کے لیے کروڑوں خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں لیکن نفجوت سدھو نے بھاج اپا کے ساتھ راجہ سبھا سے بھی سختیفہ دے دیا ان کی پتنی نفجوت کو سدھو نے پرکاہ سنگھ بادل کی سرکار میں سی پی ایس کا پت چھوڑا ان کے بیٹے کرن سدھو نے ڈپٹی ایڈوکیٹ جرنل کے پت سے ہستیفہ دیا اور اب نفجوت سدھو نے بجلی منطری کے پت کو ٹھوکر مار کر مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ کو پرشانی میں ڈال دیا ہے لیکن سنکٹ کے اس سمیہ میں کانگرس کا کوئی بڑا نیتہ نفجوت سدھو کے ساتھ کھڑا دکھائی نہیں دیتا منطری سکھجندر سنگھ رندھاوہ ویدھائک پرمندر پنکی ورندر میت سنگھ پاوہ اور کلویر جیرہ ہمیشہ نفجوت سدھو کے ساتھ کھڑے دکھائی دیئے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ کی نراجی سے بچنے کے لیے ان چاروں نے بھی نفجوت سدھو سے دوری بنا لی ہے منگلوار کو نفجوت سدھو کی کوٹھی پر ہوئی سمرتکوں کی بیٹھک میں مونکہ شرمہ دامندیب سنگھ اپل مٹھو مدان سمیت ایک درجن سے زیادہ امر سر کے کانسلر شامل تھے لیکن نفجوت سدھو کے نجدیک سمجھے جانے والے کئی انیہ کانسلر اس بیٹھک سے گائب رہے اس وچ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پنجاب سیول سیکٹریٹ کی پانچویں منجل پر نفجوت سدھو کا دفتر بھارت پوشن آشو کو الارٹ کر دیا گیا ہے پانچویں منجل پر سٹیت روم نمبر 32 پر بجلی منطری کے روپ میں نفجوت سدھو کی نیم پلیٹ بھی لگا دی گئی تھی اب اس دفتر پر خوراک منطری بھارت پوشن آشو کی نیم پلیٹ لگ گئی ہے نفجوت سنگھ سدھو اور بھارت پوشن آشو میں تراجنیتک ویرود ہے نفجوت سدھو پر جن فائلوں کو گائب کرنے کا اروپ لگ رہا ہے ان میں سے ایک فائل کا سبند بھارت پوشن آشو سے بھی ہے نفجوت سدھو کے خلاف احمد پٹیل سے ملنے جو تین منطری نیم دلی گئے تھے ان میں سے ایک بھارت پوشن آشو بھی تھے نفجوت سدھو نے کانگرس میں بنے رہنے کی بات کہہ کر بہت ساری اٹھ کلو پر ویرام لگا دیا ہے کہنے کی ضرورت نہیں کہ نفجوت سدھو نے یہ گوشنا کانگرس ہائی کمان کی سہمیتی سے ہی کی ہوگی اس سے پنجاب کے راجنیتک پھوشے کی دیشہ اور دشہ بھی کچھ حد تک صاف ہو گئی ہے جیسے کی نفجوت سدھو کانگرس میں رہ کر اگلے دھائی سال تک کیپٹن امرندر سنگھ کی چھاتی پر مونگ دلتے رہیں گے اور یہ بھی کی پنجاب کی جنتہ کا تیسرے بدل کا سپنا دو جھر بائیس کے بدان سبت چنہ میں بھی پورا نہیں ہوگا تیسرے مورچے کی پارٹیاں ایک ہونے کی باتیں کرتے کرتے اور دور ہو جائیں گی سسپنس ہے تو صرف بھاجپا اور اقالی دل کے رسطہ کو لے کر امید کرنی چاہیے کہ جلدی ہی اس کا بھی کھلا سا پنجاب کی جنتہ کے سامنے ہو جائے گا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد